آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصْوَيْنَ الْإِنسَانَ اور وسیط کی ہم نے انسان کو یا پھر تاقید کی ہم نے انسان کو بیوالدی ہی اپنے والدین کے ساتھ حسناً بھلائی کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاقیدی حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہاں جو لفظ ہے وَوَصْوَيْنَ وَوَصْوَيْنَ وَوَصْوَدْيَا سے ہے معنی کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے کسی کو خیرخواہی کے ساتھ ہدایت کرنا اور آپ دیکھیں تو یہاں بیوالدی ہی کے لفظ کے ساتھ با کا سلوہ بھی ہے ویسے یہ با ساتھ کا معنی بھی دے رہا ہے اور کچھ مفسرین کے نزدیک یہ با کا سلوہ ہے اگر وَوَصْوَيْ کے لفظ کے ساتھ با کا سلوہ آ جائے تو یہ عہد کا درجہ ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے انسان سے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا جو روئی اچھے ہوں جو معاملات اچھے ہوں یعنی اپنے والدین کو خوش کرے گا ان کی فرما برداری کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاقیری حکم ہے ماباپ کی خدمت کا حکم ہے لیکن عبادت کا حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَا حَدَاكَ اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں تجھ پر لِتُشْرِقَ بِي تاکہ تم شرک کرو میرے ساتھ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس کا نہیں ہے تیرے لئے اس کا کوئی علم یعنی شرک کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے فَلَا تُتِعْهُمَا تو نہ تم عطاعت کرو ان دونوں کی اللہ تعالیٰ نے ماباپ کی خدمت کا حکم دیا ہے ان کی عبادت کا حکم نہیں دیا اسی لئے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین اگر تمہیں شرک کا حکم دیں تو تمہیں ان کو فولو نہیں کرنا ہے اچھا صرف شرک ہی نہیں اگر والدین کسی گناہ کو کرنے کا کہیں تب بھی نہیں کرنا آپ اس موضوع کو قرآن میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں والدین کی خدمت اور حسن سلوک کی بڑی تعقید آئی ہے قرآن میں خواہ والد کی خدمت ہو یا حسن سلوک ہو خواہ ماں کی خدمت ہو اس کے ساتھ حسن سلوک ہو اس کی فرما برداری ہو اس پر ہم کئی دفعہ الحمدللہ بات کر چکے ہیں اور بہت ساری احادیث کے ساتھ اس بات کو ہم واضح کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کا حکم ہے ان کی عبادت کا حکم نہیں ہے اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا کہیں یا پھر کسی گناہ کو کرنے کا کہیں تو پھر ان کو فولو نہیں کرنا ہے اس بات کو یاد رکھنا ہے میری طرف لوٹنا ہے تم کو فَأُنَبِّئُكُمْ تو میں بتاؤں گا تم کو بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ ساتھ اس کے جو تھے تم تم عمل کرتے سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے یہ بات سب نے یاد رکھنی ہے وہ اللہ سب کا حساب لے گا اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اس لئے اللہ کی عطاعت والدین کی عطاعت پر مقدم ہے ہم سورِ انکبوت کے شروع سے ہی آزمائشوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ایک تکلیف والی آزمائش ہوتی ہے اور ایک محبت والی آزمائش ہوتی ہے اس بات کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جب ہم اس آیت سے ریلیٹڈ حدیث کو پڑھیں گے یہ حدیث سیدنا سعید بن ابی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ہے یہ صحابی ان دس لوگوں میں سے تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے یہ ان کا واقعہ ہے ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ میں کھاؤں گی نہیں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے سعید بن ابی وقعاص اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے قسم کھائی تھی کہ وہ سعید سے اس وقت تک بات نہیں کرے گی جب تک وہ اپنا دین یعنی اسلام نہیں چھوڑے گا تب تک وہ کچھ نہ کھائے گی اور نہ پیے گی وہ سعید رضی اللہ عنہوں سے کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کی عطاعت کا حکم دیا ہے اور میں تیری ماں ہوں لہٰذا میں تجھے اس بات کا حکم دے رہی ہوں وہ تین دن تک بھوکی پیاسی رہی حتیٰ کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس پر غشی تاری ہو گئے یعنی وہ بے ہوش ہو گئے تو اس کے دوسرے بیٹے امارہ نے اسے پانی پلایا تو جب اسے ہوش آیا وہ ساتھ کے خلاف بددعائیں کرنا شروع ہو گئی تو اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ آیت اتار دی کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاقید کی ہے اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تُو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان اور ان سے دنیا میں اچھے طریقے سے پیش آ اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو والدین کی عطاعت کرنی ہے لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات کریں کوئی گناہ کا کام کرنے کا کہیں شرک کرنے کا کہیں کسی بدد کو کرنے کا کہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی اگر ہم نے ایسی صورتحال میں اپنے والدین کی بات مانی تو گناہ ہم پر بھی لازم آئے گا ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کے عطاعت کرنا جائز نہیں عطاعت صرف اس کام میں ہے جو جائز ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھیں آج کل بھی بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے میری بات ہو رہی تھی ایک سٹوڈنٹ سے تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری والدہ مجھ سے بات نہیں کرتی جب میں ہجاب کرتی ہوں یعنی وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں ایون اگر میں ان کو قرآن پڑھنے کا کہتی ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں قرآن مت پڑھو ورنہ تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا اب آپ دیکھئے کہ آج بھی لوگوں کو یہ مسئلے مسائل ہیں تو آزمائش صرف غیروں کی طرف سے نہیں آتی آزمائش اپنوں کی طرف سے بھی آتی ہے اور بہت زیادہ یعنی پیرنٹس کی طرف سے بھی آتی ہے وہ اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کو ایسے میں اولاد کو والدین کی فرماورداری نہیں کرنی ان کی اطاعت نہیں کرنی جہاں تک ان کی خدمت کا معاملہ ہے وہ تو ویسے ہی رہے گا یعنی دنیاوی اعتبار سے والدین کی خدمت ہوگی لیکن جہاں بات آئے گی دین کی تو پھر اس میں ان کو فالو نہیں کرنا اگر وہ شرک کرنے کا کہیں یا پھر کسی غلط کام کو کرنے کا کہیں اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم سب نے اللہ کے پاس لوٹنا ہے اور پھر اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ ہمیں ہمارے اعمال کے بارے میں بتائے گا اور پھر اوبیسلی وہ اس کا بدلہ بھی دے گا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں والدین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا صالحات اور انہوں نے عمل کی اچھے یا پھر نیک لنودخلنہم البتہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو فی الصالحین نیک لوگوں میں یہ بات بڑا حوصلہ دیتی ہے کونسی بات لنودخلنہم فی الصالحین کیونکہ اگر والدین مشرک ہوں اور اولاد نیک ہو مسلمان ہو والدین کے ساتھ نہیں ہے ایسی صورتحال میں ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالی صالحین میں شامل کرے گا کیوں؟ کیونکہ اس کی جو محبت تھی وہ اہل ایمان کے ساتھ ہی تھی تو قیامت کے دن اللہ تعالی اسے صالحین میں شامل کرے گا اور آلہ ترین درجہ صالحین کا انبیاء کا ہے یعنی اللہ اسے انبیاء کا ساتھ دے گا پھر اسی طرح سے صدقین کا شہداء کا اور دیگر صالحین کا اللہ تعالی ایسے نیک لوگوں کی صحبت اسے عطا کرے گا تو اگر اللہ کی خاطر لوگ چھوٹ بھی جائیں اور قریب ترین رشتہ دار بھی چھوٹ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالی صالحین کا ساتھ نصیب کرے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے یعنی والدین سے دور ہونا دینی اعتبار سے بہت بڑا امتحان ہے یہ بہت تکلیف تھے ہیں اہل ایمان کے لئے لیکن اگر کسی کو اس طرح کی آزمائش درپیش ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ پھر اسے اپنے ایمان کے ثبات کی وجہ سے سوالحین میں داخل کرے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی طرح کی دعا مانگی تھی اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما بہت بڑا اونر ہے بہت ہی بڑا اور یہ بات بڑا حوصلہ دیتی ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ يَقُولُ کوئی ہے جو کہتا ہے آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر یعنی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے یہاں پر الناس سے مراد کمزور ایمان والے لوگ ہیں اور دوسری مراد منافق لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر فَإِذَا پھر جب اُوْذِعَ ستایا جاتا ہے فِي اللَّهِ اللَّهِ یعنی اللہ کی راہ میں جَعِلَ فِتْنَةَ النَّاسِ بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو یعنی سمجھتا ہے لوگوں کی آزمائش کو قَعِذَا بِاللَّهِ مَانِنْ اللَّهِ کے عذاب کے جو تکلیفیں اسے لوگوں سے ملتی ہیں وہ اسے عذابِ جہنم جیسا سمجھتا ہے اور لوگوں سے ملنے والی تکلیفیں کیا ہیں مثلا مخالفتیں پھر اسی طرح سے تانے تشنی ہو سکتے ہیں عزیتیں الزامات ایسا شخص جب اللہ کے راستے میں ستایا جاتا ہے تو جب اسے لوگوں کی طرف سے تکلیف ملتی ہے تو اسے عذابِ جہنم جیسا سمجھتا ہے وَلَئِنْ اور البتہ اگر جَاءَ آگئی نَصْرٌ مِنْ رَبِّك فَتَحْ آپ کے رب کی طرف سے لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تھے ہم تمہارے ساتھ یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ جب دین کو غلبہ نصیب ہوتا فتح نصیب ہوتی اللہ کی طرف سے کوئی مدد آتی تو یہ کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے اَوَا لَيْسَ اللَّهُ اور کیا نہیں اللہ بِأَعْلَمَ خُوبْ جَانْتَا بِمَا فِي سُدُورِ الْعَعْلَمِينَ ساتھ اس کے جو سینوں میں ہے جہان والوں کے اللہ سبحانہ وتعالی تو سینوں کے بھیج جانتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ بات معلوم ہے کہ کون زبانی دعوے کرتا ہے تدبیریں کرتا ہے اللہ تعالی نوز ایوری ٹھنگ اللہ سب کچھ جانتا ہے اَوَا لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي سُدُورِ الْعَعْلَمِينَ اور کیا نہیں اللہ خوب جانتا ساتھ اس کے جو سینوں میں ہے جہان والوں کے اب یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اسلام نے گھر نہیں کیا ہوتا اس لیے جب ان کو کو جہنم کے عزاد جیسا سمجھ لیتے ہیں حالانکہ فتنت الناس اور عذاب اللہ میں بہت فرق ہے فتنت الناس اور عذاب اللہ میں کیا فرق ہے پہلی بات اللہ کا عذاب ناقابل برداشت ہوتا ہے لیکن فتنت الناس قابل برداشت ہوتا ہے پھر اسی طرح سے اللہ کے عذاب کا مداوہ نہیں ہو سکتا لیکن فتنت الناس کا مداوہ ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب ٹل نہیں سکتا لیکن فتنة الناس ٹل سکتا ہے اللہ کے عذاب میں موت یقینی ہوتی ہے لیکن فتنة الناس میں ایسا نہیں ہے فتنة الناس میں تو اللہ تعالی سبق سکھاتے ہیں اور بعض دفعہ یہی فتنة الناس درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنتے ہیں کیسے؟ یعنی ان حالات میں سبر کر کے تو دونوں میں بڑا ہی فرق ہے فتنة الناس میں اور عذاب اللہ میں بہت فرق ہے لیکن کمزور ایمان والے لوگوں کو اور منافق لوگوں کو اللہ کے راستے میں آنے والی آزمائشیں عذاب کی طرح محسوس ہوتی ہیں اور وہ دین سے ہٹنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی دین کو کامیابی ملے غلبہ ملے تو یہ منافق آ کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو جواب دیا ہے کیا اللہ نہیں جانتا؟ ان کے سینوں میں کیا ہے؟ اور یہاں پر ان کے سینوں میں کیا تھا؟ یعنی ان کے زبانی دعووں کو اللہ تعالی جانتا ہے پھر اسی طرح سے مفادات کی خاطر جو یہ ایمان لائے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور یہ جو خود کو تکلیف سے بچانے کی تدبیریں کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور جانے گا یعنی ظاہر کر دے گا اللہ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور البتہ ضرور جان لے گا یعنی ظاہر کر دے گا منافقوں کو میں نے آپ کو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ کا معنی پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالی تو سب کچھ جانتا ہے لیکن وہ لوگوں کے علم میں لانا چاہتا ہے اللہ ان کو مشاہدہ کروانا چاہتا ہے اللہ جت لانا چاہتا ہے اللہ دکھانا چاہتا ہے کن کو؟ ایمان والوں کو اور منافقین کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایسی سیچویشنز پیدا کرے گا کہ لوگ اپنی اصلیت کے ساتھ سامنے آئیں گے موسیقی موسیقی